السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ کا اس یوٹیوب چینل میں استقبال ہے اس کے بعد سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل واقعی نقیب اوفیشیل کو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس تہنچیں جی ہاں یاد رہے لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں کیا ہوگا بہت ڈیفرنس ہے بہت فرق ہے امام جلالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ صحابہ کے بارے میں تمہارا فتوہ اے مسلمانوں یہ ہوگا کہ یہ دیمانہ اور کاغل اور مجنو ہے اور ان صحابہ کو دیکھ کر اے مسلمانوں تمہارا فتوہ یہ ہوگا ان صحابہ کو دیکھ کر تمہارا فتوہ مسلمانوں یہ ہوگا کہ یہ صحابہ پاغل مجنو اور دیمانہ ہے اور صحابہ کا فتوہ اے مسلمانوں تمہارے بارے میں کیا ہوگا کہ یہ کافر مشرق اور مرتد ہیں کافر مشرق اور مرتد ہیں میں اپنی بات نہیں کہہ رہا کتاب میں نے بتا دی تبلیغ دین محشہ کے اندر امام غزالی نے لکھا ہے فرق بتایا ہے کہ صحابہ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر چکے تھے صحابہ اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے دے چکے تھے صحابہ اپنے آپ کو حضور کی قدموں میں نساور کر رکھ چکے تھے اس لیے وہ اسلام کے لیے دیوانہ تھے وہ حضور کے لیے دیوانہ تھے وہ اللہ کے قلمے کو بلند کرنے کے لیے دیوانہ تھے تو صحیح بات ہے جس کا عقید ان ہو کہ اللہ کا قلمہ کیسے بلند ہو جس کا عقید ان ہو کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلے تو وہ تو دیوانہ ہوگا اس کی قیفیت تو دیوانے کی طرح ہوگی تو لکھا ہے امام غزالی نے کہ لوگوں کا فتوہ صحابہ کے بالے میں ہوگا کہ یہ دیوانہ پاگلہ اور مجنوع ہے اور مسلمانوں کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر صحابہ کا فتوہ ہوگا مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ کافر مشنق اور مرتد ہیں فرق سنو فرق کیا لکھا ہے صحابہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانا جانتے تھے اور اس دمانے کا مسلمان اور اس دمانے کا مسلمان شریعت کو اپنے مجاز پر چلانا چاہتا ہے سمجھے بات آ رہی ہے مولانا صحو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے آپ ہم کو ایسا مسئلہ بتائیے کہ جس سے ساپ بھی مر جائے لاتکی بھی نہ ٹوٹے ایسا مسئلہ ہے نہیں لیکن مسلمان مسلمان ہے شریعت کو مانتا ہے اسلام کو فالو کرتا ہے اور پھر بھی کیا چاہتا ہے کہ اسلام ہمارے مجاز پر رہے سنو شیخ حضر کریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی بستی کا ایسا بڑا عالم جس کے علم پر لوگوں کو ناز ہو کہ یہ ہم کو غلط مسئلہ غلط راستہ غلط فتوہ نہیں پتلا سکتا ہے وہ ایسا عالم جب اپنے سے زیادہ امیر اور مالدار کے ساتھ گھنونا سنو کر دے تو اے لوگوں سمجھ جانا اسلام خطرے میں ہے اور قیامت قریب ہے اسلام خطرے میں ہے اور قیامت قریب ہے ہر دور میں امیروں نے علماء کی خدمت کر کے علماء کو حدیہ حدائے دے کے علماء کو توفہ تعایب دے کے اپنی طرف معاہل کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ شریعت کی تعلیم غربت والی تعلیم ہے علماء کے سامنے تم یہ روپیے پیسے کیا ہیرے جواہرات بھی رکھ دوگے تو وہ اپنی جوتیوں سے ٹھوکر مار دیں گے لیکن کبھی بھی شریعت متحرہ کو آج نہیں آنے دیں گے ہمارے بھائیوں سے ٹھوکر صاحب شروع ہی میں آپ حضرات کو خنگالے ہیں دھوبی کے پتہے پر تھوڑا سا ہلکا سرف سابون لگا کے دھولے ہیں ایک اخبار میں لکھا تھا کہ جتنی چیزیں میم سے شروع ہوتی ہیں وہ سب اختلاف کی جگہ ہیں وہ اختلاف کی چیزیں ہیں میم سے مرگی اور میم سے مرگا دو آدمی کے سامنے مرگا مکمل بنا کے رکھ دیجئے تو کوئی پہلے گردن نہیں گھیجے گا پہلے ران ہی کو کھیچنا چاہے گا لیکن پیسی تو ان دونوں میں لڑائی ہو جائے گی تو مرگی اور مرگا دونوں لڑائی کے سبب بنے میم سے مولوی میم سے مسجد یہ لڑائی کے سبب ہیں ایک محلے میں اگر امام صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں تو وہ زرد پر کے ساتھ وہ پڑیاں مرم مسلم کے ساتھ مولانا کو کپڑا دیں گے اور کھانے پینے کے سامان دیں گے کہ مولانا مفتی صاحب ہمارے طرف ہو جائے گا اور وہ چاہے گا کہ وہ ہمارے طرف ہو جائے گا تو اب لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہیں مفتی صاحب ہمارے ہیں مولانا صاحب ہمارے ہیں خدمت کریں خدمت کریں علماء کی لیکن کبھی بھی ان کو آپ اپنا چاگین نہ سمجھیں کبھی بھی ان کو آپ اپنے مٹھی میں بند نہ سمجھیں اس لیے آپ جہاں رہیں جس ماحول میں رہیں اپنے علماء سے لگاؤں تعلق رب دب رکھیں ایک بات کہہ دوں دو ہزار ایک میں ہمارے مفتی صاحب فارغ ہوئے دوبند سے اور ایک کئی سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے کیولا روح بیٹھا ہوں ایک کئی سال پڑھاتے ہوئے ہو گیا لوگوں نے ہر طرح کے مسائل پوچھے لیکن آج تک ایک مسئلہ کسی آدمی نے پوچھنے کے لئے دعوت نہیں کیا کونسا مسئلہ کہ مولانا میرا بیٹا بالک ہو گیا ہے اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں اسلامی شادی کس کو کہتے ہیں آج تک کسی مسلمانی نہیں پوچھا اس کی نماز بگڑ گئی پوچھا اس کا عوضو ٹوٹ گیا پوچھا اس کو اروضہ ٹوٹ گیا پوچھا بی بی سے انپن ہو گیا پوچھا بیٹا بیٹی میں حصہ بکھنا پوچھا بھائی بھائی میں جو ہے کیا حصہ بنتا ہے پوچھا باپ مر گیا ما زندہ ہے چار بھائی ہے دو بہن ہے کس کو کتنا ملے گا یہ پوچھا لیکن آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں پوچھا کہ مولانا میرا بیٹا بالک ہو گیا ہے میں اسلامی طریقے پر اس کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں اسلامی طریقہ کیا ہے بتا دیجئے اس وقت سب سے بڑھکا مفتی اس کی بیوی ہو جاتی میاں اور مولانا اور مفتی اور خادی صاحب کی بات جائے اس کی طرح پر اس وقت بات چلے گی حکم چلے گا تو کس کا بیوی کا وہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو بھی اس وقت بیوی کی بات مانگ لے سمجھ لو کہ وہ جورو کا غلام ہے قرآن نے کہا حضرت مفتی وسیع اختر صاحب نے شروعی میں وہ آئے تلاوت فرمائی ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے اور شادی بیعہ کی جب بات آتی ہے تو وہاں عورتیں مردوں پر حاکم ہو جاتی ہیں تو وہاں کہا جائے گا کہ یہ جورو کے غلام ہیں وہاں پاورلیس بسکنیکٹ ہو جاتا ہے ان کا پاور اور فول شارج بیٹری ہو جاتی ہے کون بیوی گلگلہ بنے گا مسیح چھپائے گی پانی بھرا جائے گا مٹی کھلائی ہوگی گید مانگر ہوگی اپٹن سپٹن لگے گا ہلڑی اور پیر پیری لگے گی یہ سب کے سب میرے بھائیوں کفریہ عمل ہے کفر والا عمل ہے کافروں والا عمل ہے مشرقوں والا عمل ہے اسلام میں کہیں بھی ان عمل کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو وہ دو مرد ہیں تو آپ اپنے گھر میں آپ سے نئی نگیت ہونے دیں گے یہ امتحان ہے میاں جی امتحان ہے نہیں ہونے دینا انشاءاللہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبل فرما نہیں ہونے جب آپ اسلامی طریقے سے ہٹے گے تو غیر اسلامی راستہ آپ کو بلائے گا دیکھئے مثال کے طور ہم کو بیتیا جانا ہے بیتیا جانا ہے مائنا دعان سے بیتیا جانے کا جو یہ آپ کا روڈ ہے یہ جو سڑک ہے اسی پر ہم جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے تو ہماری منزل آئے گی بیتیا آئے گا ہم چل ہی رہے ہیں چل ہی رہے ہیں چلتے چلتے پوزدور جانے کے بعد اس راستے کو چھوڑ دیئے دوسری طرف وہ راستہ جا رہا ہے تو ہم تو چل ہی رہے ہیں نا بیتیا پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے تو ٹھیک میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ سانس یہ زندگی یہ لبھے یہ دن اور یہ رات اسلامی طریقے میں گزرنا چاہیے اگر اسلام سے زرہ بھی بھٹکیں گے تو سانس کو لیں گے بھائی ہمارے وقت گزریں گے تو کہاں گزریں گے کس راستے پہ گزریں گے بے راستہ گزریں گے وہیں سے شیطان اپنے چنگل میں لے لیتا ہے اور وہیں سے بس اپنا چیلہ بنا لیتا ہے اور بڑے بڑے ولیوں کو جو ہے راستے سے بھٹکتے ہوئے آدمی پڑھا بھی ہے اور دیکھا اور سنا بھی اس لئے ملو دوستو اور گزرگو اسلامی راستے سے کبھی مت بھٹو ایک واقعہ سناتا ہوں عجیب واقعہ ہے حضرت میرک زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے بہت بڑے ولی ان کا ایک شاگر تھا چیلا تو وہ کس دنوں کے بعد سوچا کہ میں اپنے پیر صاحب سے اپنے استاذ سے ملوں اب وہ ارادہ بنا رہا تھا اپنے استاذ سے ملنے کا کہ وہ گھر پہ سویا ہوا تھا تو رات میں خواب کیا دیکھا کہ حضرت میرک کا انتقال ہو گیا اس نے دن اور رات یاد کر لیے وقت بھی یاد کر لیا کہ رات کا کون سا حصہ ہے تو توجہ سنیے گا یاد کر لیا اور چل لیا کہ چلوں اب ہمارے پیر صاحب ہمارے استاذ تو زندہ نہیں رہے جب ارادہ کر لیا ہوں تو چلوں اور چلنے کے ساتھ آپ ان کی خبر پر فاتحہ تو پڑھا ہوں تھا لہذا وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا جب میرک کا شہر آیا تو شہر میں نہ جا کر میرک کے دروار میں نہ جا کر اس نے کبرستان کا راستہ پکڑ لیا کیوں تو اس کو یقین تھا کہ وہ جتنے میں خواب دیکھا کرتا تھا وہ غلط نہیں ہوتا تھا حضرت میرک کا وہ چیلان اس کی ایک حضرت ایک حال تھی کہ جو خواب بھی دیکھتا تھا وہ خواب خلق نہیں ہوتا تھا اب وہ خواب میں دیکھا تھا حضرت میرک کا انتقال تو وہ سمجھا کہ میں جو خواب دیکھتا ہوں وہ صد خوصہ ہے لہذا مہین خام میں حضرت میرک مرد پایا ہوں مرہ ہوا پایا ہوں لہذا وہ انتقال کر گئے تو اب دربار میں جانے کی کیا ضرورت کبرستان میں چلے اور ان کی قبر کو معلوم کر کے فاتحہ درود پڑھ کے وہاں سے لوٹ آئیں گے اب حضوری نے رہے تو